بسم اللہ الرحمن الرحیم بچی کا نام میوہ میوہ ہے اس کا نام تو رمضان کا یہ مہینہ شروع ہوتے جب روزہ مسلمان صاحب رکھنے لگے تو اس نے مسلمان صاحب سے سوال کیا کہ یہ کیا چیز ہے جو تم لوگ کرتے ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رمضان ہے اور رمضان میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان صاحب نے کہ روزہ ایک عبادت ہے یہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روزہ کے حالت میں جھوٹنا بولنا ایمانداری سے اپنا کام کرنا پورا تولنا انصاف کرنا وغیرہ وغیرہ ان تمام بورے کاموں سے بھی بچنا ہوتا ہے اس طرح انہوں نے رمضان اور روزہ کی تعریف میں یہ باتیں کہی ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں اور علماء بھی کہتے ہیں کہ تم روزہ کے حالت میں جھوٹ مت بولو سچائی امانداری دیانتداری سے رہو اور کاروبار میں بھی سچائی سچائی کے ساتھ کاروبار کرو اس طرح بہت سے جو اخلاقی چیزیں ہم لوگ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ روزہ کی حالت میں یہ مہنہ پورا جو ہے یہ مہنہ بلتے ہیں انہوں نے نیکی کا مہنہ ہے مہنہ مہنہ مہنے کا ہی ہم لوگ گفتو کرتے ہیں تو اس بچی نے کہا ہے میوان نے کہا ہے کہ تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو تم لوگ اس لئے خوش نبیب ہو کہ تمہیں ایک مہنہ ان باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے لیکن ہم کو تو سال بھر عمل کرنا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ لگائی ہے کہ مجھے بھی یہ میں نے اس کو جب پڑا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ جاپان جس ملک میں وہ بچی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا سال بھر کا معمول ہے ہمیں یہی تربیت دی جاتی ہے کہ سچائی امانداری دیانتداری سے جو ہے میں کام کرنا ہے چھوٹ نہیں بولنا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے ایک مہنہ آیا ہے جس میں آپ کو یہ کام کرنا ہے تو میں تو آپ کو خوش نصیبی ہے آپ کا کہتا ہوں کہ آپ کو ایک مہنے کے بعد آپ جو چاہے کر سکتے ہیں تو تمہینی طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ معاملہ ہے جو ہمارا پھر تقویٰ کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ جو رمضان جب یوں آ جاتا ہے تو ہم لوگ بڑے وقت کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور ہمیں رمضان اور یہ روزہ ہمیں وقت پابندی کی تربیت دیتا ہے دیکھیں صبح الارم رکھتے ہیں ہم لوگ اڑ جاتے ہیں اور کچھ خواتین ہیں جو تاجت کی نماز پڑھتے ہیں پھر اپنا کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں پھر سب مل کر سائرن بجنے سے پہلی ہم لوگ سہری مکمل کر لیتے ہیں پھر جب شام جب وقت آتا ہے افطار کا تو تب ہی ہم سائرن کا انتظار کرتے ہیں اور سائرن بجتے ہی ہم لوگ افطار کرتے ہیں یعنی وقت کی بڑی پابندی ہم لوگ کرتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں وقت پر سہری کرتے ہیں وقت پر افطار کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم روزے کے ذریعے سے ہم زبان کی بڑی پابندی کرتے ہیں کہ ہم اپنے زبان کو گندہ ہونے سے بچاتے ہیں گالی گلو سے بچاتے ہیں اور بچوں کو بھی کبھی کبھی جب ماں باپ گصہ کرتے ہیں تو اس میں بھی کمی آ جاتی ہے جو برے الفاظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ الفاظ کے اندر کمی جو ہے آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی اور خیر و خیرات کے کاموں کے اندر ہمارا اضافہ ہو جاتا ہے جتنا خیرات ہے جتنا نیکی جتنا لوگوں کو اس مہینے میں دیتے ہیں بخیہ گیارہ مہینے کے اندر ہم لوگ اتنے پیسے اتنا جو ہے خرچ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں پھر بڑی بھوگ ہوتی ہے ہمیں تو عادت ہے بار بار کھانا کھانے کا تو ابھی صبح سہری کر کے جب ہم سو کر اڑتے ہیں تو ہی بھوگ جو ہے شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں ناشتہ کرنے کے آدھے آتی ہے اور پھر گرمی کی شدت ہو تو پانی بھی پینے کو جی چاہتا ہے گلہ سوک جاتا ہے لیکن یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے لئے روزہ رکھتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے میں روزے کے حالت میں کھانا نہیں کھا سکتا میں روزے کے حالت میں پانی نہیں پی سکتا اور چاہے تو میں اور آپ چھپ کر بھی کہیں پر کمرے میں جا کر پانی پی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اتنا جو ہے مضبوط ہوتا ہے کہ یہ جو خدا ہے وہ اندھیرے میں تنہائی میں کمرے میں چوری چھپے کچھ کرنے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے یہ خدا دیکھ رہا ہے یہ تصور جو ہے کوٹ کوٹ کر جو ہے بھر جاتا ہے یہاں تک کے وضو جب ہم کرتے ہیں جب کلی کرتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے یہ ڈھر لگا رہتا ہے کہ کئی پانی اس گلے کے نیچے تو نہیں اترا پھر ہم لوگ کھکار کھکار کر اس پانی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی میں صبح سے شام تک کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ جذبہ ہی ہمارے اندر پروان چڑھتے رہتا ہے تو رمضان کے یہ جو روزیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالی سے اور مزید خریب کر دیتا ہے اور دینے والا وہی ہے لینے والا وہی ہے وہی دیکھتا ہے وہی انعام دیتا ہے وہی سزا دیتا ہے یہ سارے جذبات یہ تیز دن کے اندر ہر مسلمان کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بہت مضبوطی کی ساتھ اللہ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالی ہی سے ہے ارے ٹھہر رہے بھی درہ وقت ہے رہے ابھی روزہ کھولو نہ کھولے درہ ٹھہر رہے مطلب یہ ہے کہ خدا دیکھتا ہے وقت کی پابندی کرنا چاہیے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا اس طرح بڑا جو ہے بہت ہی پیارے انداز میں ہم مسلمان اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالی کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں